می ٹو جی ہم بات کرتے ہیں اس تحریکی جو آج کل سوشل میڈیا اور ٹیلویزن چینل پر عام ہے می ٹو ایکچلی کمپلیٹ اگر اس کا سٹینزہ ہے یا اس کا جملہ ہے تو اس کو می ٹو مومنٹ کہتے ہیں جسے اردو یا ہندی میں می ٹو تحریک بھی کہا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ می ٹو مومنٹ کیسے اس کا آغاز ہوا امریکہ کے ایک خاتون ہے ترانہ برک جو کہ سماجی کارکون ہے اور سماجی سرگرمیوں میں پیش پیش رہتی ہیں انہوں نے سب سے پہلے می ٹو محابرے کا یعنی می ٹو مومنٹ کا دوہزار چھے میں استعمال کیا اور اس کے بعد امریکی اداکارہ علیسہ ملونو نے دوہزار سترہ میں اپنے ٹویٹر اکانٹ میں استعمال کیا اور انہوں نے جنسی حراسانی کی شاکار عورتوں کو اس بات کے لیے عبارہ کہ وہ اپنے احوال کو ٹویٹ کریں اور لوگوں کو مسئلے کی وسط کا احساس دلائیں اس مہم کو کامیابی حاصل ہوئی تاہم اس میں کافی لوگ شامل تھے جن میں گوینت پیلٹرو ایشلی جیٹ جینیفر لارنس اور اومہ دھرمن جیسی شخصیات شامل تھیں می ٹو کو اگر دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پر اس تحریق کو می ٹو ہیش کے نام سے جانا جاتا ہے اکتوبر 2018 میں یہ تحریق بڑی تیزی سے پھیلی ہے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جنسی حملہ آوری اور حراسانی تیزی سے پھیلنے لگی ہے اور ابھی یہ تحریق ہولی وڈ سے نکل کر بولی وڈ اور لولی وڈ میں بھی آ چکی ہے می ٹو تحریق میں زیادہ تار اداکاروں نے بتایا ہے کہ جب وہ جونئر تھیں جب وہ نئی نئی فلم ڈسٹری ٹیلیویجنل انڈسٹری یا صحافت کی انڈسٹری میں آئیں تو اس وقت ان کے سینئرز نے ان کا نئے ہونے کا فیدہ اٹھایا کیونکہ کوئی بھی جب کوئی جوب کرتا ہے یا کسی کاریئر میں آگے نکلنا چاہتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں سن لیتا ہے لیکن اس پر بات نہیں کرتا اسی طرح ان تمام اداکاروں نے کہا کہ ہم اپنے کاریئر کے آغاز میں تھیں اور ہمارے پاس ایسا پریوٹ فارم نہیں ہی تھا جہاں پر ہم بات کر سکتی ہیں اب ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ان اداکاروں کی جنہوں نے اپنے سینئرز پر یا اپنے ڈریکٹرز پر یا اپنے فلم سازوں پر الزام لگائے ہیں ابجیکشن لگائی ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا انہیں کسی نہ کسی طریقے سے ذہنی ٹینشن دی تو سب سے پہلے ہیں اداکارہ سندیا سندیا نے فیس بک پر ایک طویل پوسٹ میں خود کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ کے بارے میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ کاریہ کے ابتدائی دنوں میں وہ ایک ٹی وی شو میں مرکزی کردار ادا کر رہی تھی اور ان کے بابا کا کردار الوک نات کر رہے تھے الوک نات انڈین فلم ڈسٹری کے لیجنڈ اور ٹی وی ڈراما کے بھی لیجنڈ اداکار ہیں وہ ان کے بابا کا کردار ادا کر رہے تھے اور ان کی والدہ کا کردار ادا کر رہی تھی ریما لگو اور کہتی ہیں کہ شوٹنگ ختم ہوئی تو ساری کی ساری ٹیم ڈینر کے لیے چلی گئی جبکہ الوک نات نے بہت زیادہ شراب پی لی اور وہ مجھ پر دست درازی کی کوشش کرتے رہے میری ٹیم نے صورتحال کو دیکھا اور انہوں نے فوراں مجھے اپنے کمرے میں بیج دیا نمبر ٹو پر بات کریں تو کنگنا رناوت ہیں انہوں نے اپنے ساتھی بھی اداکار ریتھک روشن پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ غل سلوک کیا ہے کنگنا رناوت نے جہاں ریتھک روشن پر الزام لگایا تو اس کے ساتھ ساتھ دوزار چودہ میں بننے والی فلم کوین کی شوٹنگ کے دران انہوں نے کہا کہ فلم کے ڈریکٹر انہیں دیر تک گلے لگائے رکھتے تھے اور انہیں جنسی طور پر چھونے اور بالوں کو سونگتے رکھتے تھے میٹو کے تحت جہاں عورتیں اس کا شکار ہوئی ہیں تو وہاں پر کچھ مرد بھی اس کا شکار ہوئے ہیں جن میں اداکار سیف علی خان ہیں اور انہوں نے بھی اس کا احتراب کیا ہے سباش گئی سباش گئی انڈیا معروف ڈریکٹر ہیں اور اداکارہ سیری دیوی کے شوہر بھی ہیں ان پر بھی یہ خاتون نے الزام لگایا ہے کہ ان کو سباش گئی نے پہلے منشات دی اور اس کے بعد ان کا ریپ کر دیا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بولی وڈ ہدایت کارا ناندیتا داس کے والد اور بارتی آرٹس جتن داس پر بھی دو خواتین نے جنسی حراسہ کرنے کا الزام لگایا ہے جتن داس کو انڈین حکومت نے پدما بوشن اوارڈ جو کہ بہت بڑا اوارڈ دیا ہے جتن داس پر نیشہ ورانامی خاتون نے ٹویٹر پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے دو ہزار چار میں انہیں جنسی حراسہ کیا نیشہ کا کہنا تھا وہ اس وقت عمر میں 28 years old تھی اور وہ اس وقت جتن کے ساتھ کام کرنے کی امید سے ان کے سٹوڈیو گئی تھی اگر بات کریں اداکارا بوپاشا باسو نے تو انہوں نے ڈریکٹر ساجد خان پر بھی الزام لگایا ہے اور اسی طرح دیا مرزا نے بھی ساجد خان پر الزام لگایا ہے اور رچل وائٹ نے بھی ساجد خان پر ہی الزام لگایا ہے سمرن اداکارا نے بھی ساجد خان ڈریکٹر پر ہی الزام لگایا ہے یاد رہے کہ ساجد خان اداکارا اور ڈریکٹر اور ڈانس ڈریکٹر فرا کے بھائی ہیں اور اسی طرح انڈین فارن منسٹر یعنی وزیر خارجہ ایم جے اکبر پر بھی اسی طرح کے الزام ہیں انڈیا میں یہ موہم ایک دفعہ پھر اس لیے اوپر یعنی کے منظر آم پر آگئی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں اداکارا تنوشری دتا نے نانا پارٹی کر پر الزام لگایا تھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب وہ فلم میں کام کر رہی تھی انہوں نے اداکارا کو جنسی طور پر حراسہ کیا تھا پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جنسی طور پر حراسہ کیا جانے والی اداکاروں میں شامل ہیں ہانیہ آمبر، نادیا جمیل، فریہ الطاف، ماہرہ خان، ارمینہ خان اور جو مشہور اس حوالے سے سکینڈل ہوا ہے وہ حالی میں مشہ شفی جو کہ مشہور گلوکارا اداکارا ہیں انہوں نے علی زفر پر اضام لگایا تھا کہ انہوں نے شوٹنگ کے دران ان کے کچھ جسمانی اضا کو ایسے چھویا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جنسی طور پر انہیں حراسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بعد میں علی زفر نے ان کے اخلاف مقدمہ بھی کیا تھا اور اس اضام کو مسترد کر دیا تھا امریکل ایکٹریس نیکول کڈمن نے کہا کہ انہوں نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی کام عمری میں شادی کر لی خیال ہے کہ نیکول کڈمن نے اکیس برس کی عمر میں انیس سو نوے میں ایکشن ایکٹر ٹام کروز سے شادی کر لی تھی اس وقت نیکول کڈمن کی عمر آن لی تھا اور نیکول کڈمن اور ٹام کروز نے انیس سو نوے میں ریلیز ہونے والی فلم لیز آف تھنڈر میں ایک ساتھ کام کیا اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی ان کے تلقات استوار ہوئے جس کے بعد فوراں انہوں نے شادی کر لی نیکول کڈمن اور ٹام کروز نے شادی کے دوران چار بچوں کو گودھ لیا تاہم ان کے ہاں اپنا بچہ نہیں ہوا اور دونے کے درمیان دوہزار گیارہ میں طلاق ہو گئی تھی اس طبعہ ہم رپورٹ کو دکھا جائے تو اب بات سامنے آئی ہے کہ جب بھی کوئی ایکٹرز کام کرنے کے لیے یا شوٹنگ پوائنٹ پر جاتی ہے تو اس کے ساتھ اس کی والدہ ضرور ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے اداکاروں کی حراسمنٹ سے بچا لیتی ہیں اگر آپ کو میری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ موسیقی